اسلام علیکم میری پیارے سی یوٹیوب کی فیملی کیسے ہیں سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ اللہ کا کرم ہے میں بھی ٹھیک تھاک ہوں خیر خیریت سے ہوں آج آپ کے ساتھ ایک نئے دن ایک نئی صبح کے ساتھ ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں امید کرتے ہوں آج کی ریسپی آپ کو میری پسند آئیں گے تو آج ہم بنا رہے ہیں بیف نہاری جس کے لئے ہمیں یہ ڈرائی مسالے چاہیے جس میں دھنیا ہے سوکھا زیرہ ہے سابت دھنیا ہے سونف ہے کالی میچ ہے بادیان کا پھول ہے رجائفل جواتری ہے سبز الائچی ہے اور موٹی الائچی ہے یہ سارے لے کے ان کو ڈرائی روست کر کے آپ نے ان کو گرائن کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے بیف اس میں لینا ہے ہاف کے جی ہاف کے جی بیف کو لے کے اچھے سے واش کر لیں اور اس کی جو بوٹیاں ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی موٹی ہوتی ہیں گوش پیس تھوڑے بڑے بڑے ہوتے ہیں ان کو ادریکلسن کے پیسٹ کے ساتھ ایک پیالی آئل کے ساتھ ادریکلسن ڈال کے آپ اس کو بھونے بھون لینے کے بعد جو آپ نے ڈرائی مسالہ روست کر کے اس کو باودر بنا لیا تھا وہ آپ نے ڈال کے اس کو اچھے سے بھون لینا ہے جب اچھے سے بھون جائے تقریباً دس پندرہ منٹ ہونا ہے بھوننے کے ساتھ آپ نے اس میں لارمچ حلدی نمک اور اگر آپ کے پاس کشمیری لارمچ ہے تو تھوڑی سی وہ ڈال دیں ڈال کے آپ نے اس کو اچھے سے بھون لینے کے بعد آپ نے اس میں چار سے پانچ گلاس پانی کے ڈال کے ککر کو بند کر دینا ہے جب وہ بند ہو جائے تو آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے کھول کے اس کو دیکھیں گے جب گوش کھل جائے پھر آپ نے اس پانی کو تھوڑا سا پکا لینے کے بعد پھر آپ نے چار سے پانچ چمچ آٹا لینا ہے اس کو آپ نے پانی کے ساتھ اچھے سے مکس کر لینا ہے کہ اس کے اندر کوئی لمس نہ رہیں وہ آپ نے اس پانی کے اپنی گریوی کے اندر ڈالنا ہے ڈال لینے کے بعد آپ نے دو سے تین منٹ اور اس کو پکانا ہے اس کے بعد کسی بھی اچھے برطن میں آپ کو اس کو گھرنش کر لیں تو یہ تھی بہت ہی جڈپٹ اور آسان سی ریسپی امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی اللہ حافظ